ترقی کی ہے کرپشن میں ہم نے پاکستان واحد ملک ہے جس کے بارے میں واقعی نہیں پتا ہوتا اگر ہم دنیا کے دوسرے ملکوں کو دیکھیں تو ڈولمنٹ ہر ملک جو ہے with the time grow کر رہا ہے ہم افحالستان کے اندر جنگ جنگ کر رہے ہیں ہم یہاں ہیرو بنے ہوئے ہیں افحالستان کا جو وہاں کا جو کرنسی ہے وہ سیونٹی روپیس کے حساب سے وہ ہے ڈالر جب خان صاحب پرائیم منسٹر بن گئے خیر سے ان سے ملنا اسلام علیکم ہلو and welcome everyone this is hasim malik from met pakistan in today's podcast میرے ساتھ بہتی خاص گیس موجود ہیں جو کہ پاکستان کے الیکٹرونک میڈیا سے بھی منسلک رہے ہیں اور اس کے بعد UK گئے وہاں پہ بھی جا کے بی بی سی کے لئے کام کرتے رہے ہیں اور he is the first voice of بریٹش ایجن ریڈیو and ٹی وی اور اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا کام کی ہیں وہ تو میں ان سے خود ہی جانوں گا مسٹر تاہر محمود صاحب جناب سر کیسے ہیں آپ I'm fine thank you آپ بتائیں کیسے ہیں سر میں ٹھیک بہترین مزہ میں You're doing such a great job Thank you so much What is the idea behind met pakistan سر actually ہمیں لگا کہ پاکستان میں پاکست کی جو ایک جو نیش ہے اس میں کافی زیادہ scope ہے یہاں پہ بہت زیادہ you know space ہے جس کو ہم grab کر سکتے ہیں you know جیسے آپ UK سے آئے ہمارے راست پاکست کے لئے آپ سے بہت سے چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی اسے پاکستان کی you know جو پاکستان کے لئے اچھا cause کر رہے ہیں جن کا جو اچھا کام کر رہے ہیں پاکستان کے امیج کو بہتر بنانے کے لئے whether from politicians you know actors artists ہو گئے you know radio person ہو گئے اور اس کے علاوہ entrepreneurs ہو گئے business person ہو گئے تو ان کو لے کے آئیں اور دنیا کو دکھائیں کہ ہاں بھی پاکستان کو you know اتنے پاؤں پہ کھڑا کرنے میں پاکستان کے ایک روشن image promote کرنے میں ان لوگوں کا کردار ہے very nice نہیں جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا میڈیا سے تعلق since 1980 سے ہے لیکن اس سے بہتر platform میں نے نہیں دیکھا ارے یہ تو ہمارے لئے بہت ہمارے لئے ازاز کی بات ہے sitting with you آپ لوگوں نے جو platform کھڑا کیا ہے میں ایک روایتی تعریف نہیں کر رہا اس کے اندر یہ کیونکہ آپ نے آ کے یہ نہیں بتایا کہ سر ہے بولنا ہے نہیں بولنا مجھے یہ سب سے اچھا لگا ہے ہم unscripted جاتے ہیں yes دوسرا یہ کہ اپنے اس کے اوپر یہ نہیں ہے کہ چھاپ لگا دی ہے کہ یہاں پہ صرف وہاں چیز کی بات ہوگی no people actually need to know ہمیں پورے پاکستان کے اندر پاکستان کا talent پاکستان سے باہر اور پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے I went to UK in 1989 تقریب پنزہ دن کے بعد میں نے decide کر لیا تھا میں واپس جا رہا ہوں اس کی یا وجہ بنی پاکستانیوں کے لیے وہ suitable لگا ہی نہیں مجھے کیونکہ ایسا تھا کہ آپ کی روٹین ہے نو بجے اٹھنا ہے نو بج کے دس منٹ پہ آپ نے train پا کرنی ہے اگر لیٹ ہوگی تو آپ لیٹ ہیں پھر کاری جانا ہے ہاں وہ ایک سسٹم جو ہے نا اچھا اس کی وجہ سے آپ کی life جو ہے نا وہ ایک گول چکر کے اندر گھومجی رہتی ہے اچھا اب problem یہ ہے کہ ہمارے وہاں پہ جو Asians کی value تھی اگر آپ کے بڑے آپ سے بتائیں تو 80s کے اندر کچھ اور تھی 70s کے اندر کچھ اور تھی اور جو 90s کے اندر change آیا تھا وہ because of the media تھا 90s میں judges بنے 90s میں politicians آئے 90s کے اندر آپ کے law کے وکیلوں کی اچھی فرمی آئیں وہاں پہ bollywood آیا وہاں بنگڑا introduce کروایا گیا Asian اخبار بنے اچھا بہت ساری چیزیں Asians کے through جو نا وہ development پہ آگئے ہیں یہاں تک چلی گئے کہ آج UK کا president sorry prime minister he is Asian ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھیں تو وہاں کا جو mayor ہے صدیق صاحب he is also Asian اور اس کے علاوہ lord mayor اور بہت سارے ہمارے politician جو جسرور صاحب جیسے وہاں سے آئے ہوئے تھے پاکستان کے گورنر بھی رہے ہیں تو اس طرح سے وہ ایک بہت ہی ایک اچھی قسم کی وہ platform بن گیا just by coming into media اور اس کے لیے کیونکہ ان کے law میں کوئی بھی گنجائش نہیں تھی ethnic radio کی so I was the one جس نے court میں جا کے fight کی کہ آپ patients کو job تو دے سکتے ہیں آپ ان کو حلال گوشت کیوں نہیں دیتے آپ ان کو ڈالیں کیوں نہیں دے رہے آپ ان کو اپنے ملک کے اندر جو اچھے کام آپ کر رہے ہیں بچوں پہ health پہ بوڑوں کے اوپر سب انگلیش میں ہے سو وہاں کا ہر ایک قانون جو ہے multiple languages میں print ہوتا ہے اور یہ آپ نے جا کے درخواست دائر کی تھی court میں court میں ہم نے بقاعدہ اس کے اوپر fight کی تھی اور judge صاحب اس چیز سے agree ہوئے تھے کہ yes یہ کچھ نہیں کر پاتے ہمارے عوام کی آواز کچھ بھی نہیں ہمارے اوپر جو politicians ہیں وہ مسلط کر دیا جاتے ہیں پتہ نہیں کون decide کرتا ہے ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کو نہ بتاؤ کہ ان کو مسلط کون کرتے ہیں پاکستان واحد ملک ہے جس کے بارے میں واقع نہیں پتا ہوتا دو چار چھے گروپ ہیں انٹرنیشنل اور کچھ لوکل سسٹم ہے اب وہ سسٹم کے اندر آپ آج ہیں نئے بندے کو آنے نہیں دیتے کسی کو دیکھ لیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو پرائیم منیسٹر ہاؤس جا سکتے ہیں کتنے لوگ ہیں وہاں پہ جن کے پاس ایکسس ہے نہیں میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا بندہ میری نظر میں نہیں ہے جو پچھلے بزدار صاحب کے ٹنیور میں ان سے کوئی ملا ہو بزدار صاحب نے تو بہت مزے کیا لیکن انہوں نے ملنا کس سے گوارہ نے کیا کام کے لیے ایسا ہمیں سننے کو ملتا ہے اور تونسہ شریف کے لائیں کہ اس کا بیکڈراؤنڈ کیا ہے وہ ایسے کانسلر فائلیں اٹھا کے چلنے والا اب گدے کو چڑیا گھر کے شیئر کے پنجرے میں بند کر دیں مجھے شیئر نہیں کہنا چاہیے وہ سیاسی ہو جائے گا بات تو چڑیا گھر کے اندر نہیں ویسے یہ ہمارا شو بہت غیر سیاسی ہے یہ غیر سیاسی ہے یہاں پہ کچھ بھی کہہ سکتے چلیں پھر ٹھیک ہے تو ہم نے ایسے کمرے کے اندر یا اس کو ہم نے اتنی پاورز دے دیں لیکن اندر سے تو وہ وہی ہے جو اس کی بیکڑراؤنڈ ہے مائنسیٹ وہ یہ نا انہوں نے اسی طرح فیصلے کرنے یا اس سے کروائے جانے یا انہوں نے کرنے صرف کروائے جانے سے پہلے ایک چیز یاد رکھیں قبر میں آپ نے اپنا حساب دینا ہے بلکل اگر آپ نے کسی کے کہنے پہ کسی نے بھی میں اپنی ماں کے کہنے پہ بھی کوئی گناہ کروں گا سزا مجھے ملنی ہے میری ماں کو نہیں ملنی تو اس وجہ سے ہر آدمی ایک اپنا جو جس کو ہم کہتے ہیں ایڈلٹ اوبر ایٹین تو اس کے حساب سے اس کو اپنی رسپونسیبیلٹیز اٹھانی چاہیے وہ چاہے آرمی مین ہو چاہے وہ پولیٹیشن ہو چاہے وہ ایک شریف شہری ہو چاہے وہ بدماج شہری ہو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد بھی ہمارا حساب ہونا ہے ہم نے یہاں پہ نہیں صرف اپنی کلنچٹ دینی ہماری یہاں کی کلنچٹ کچھ بھی نہیں ہے اگر ہم دنیا کے دوسرے ملکوں کو آج وہ ایک سٹینٹھ میں ہے ہنڈر بیلین اس کے مطلب ہے ورث ہے جو اس کے پاس پڑے میں ان کے ٹکے کا مزاک اڑاتے تھے اور آج ان کا ٹکہ ڈبل سے بھی اوپر گیا ہے ہم اپنے دبل سے اوپر ہے ہم افارستان کے اندر جنگ جنگ کر رہے ہیں ہم یہاں ہیرو بنے میں افارستان کا جو وہاں کا جو کرنسی ہے وہ سیونٹی روپیس کے حساب سے وہ ہے ڈالر تو ہم ہم کہاں پہ کھڑے ہیں ڈالر کے ساتھ افارستان کہاں کھڑا ہے جہاں پہ پچھلے تیس سال سے جنگ ہے ہمارے خرابی کہاں ہیں خرابی یہ سب سے بڑی کہ گنے چنے لوگ سلٹ کیے جاتے ہیں جب خان صاحب پرائم منسٹر بن گئے خیر سے ان سے ملنا ناممکن ہو گیا یہ کہاں کا قانون ہے اب ایک ٹی وی کے سامنے کیمبرے پہ جا کے بول لیں گے عوام تک اور جو آپ کو میسیجز بھی آ رہے ہیں کالیں آ رہے ہیں ان کو فالو اپ کرنے والا نہیں ہے پرائم منسٹر پورٹل کھلے بہت کچھ ہوا ہمارے پاس تو وہی مسائل ہیں جو پہلے دن سے ہمارے ملک کے اندر جو بھٹو صاحب نے ایک مسئلہ ہمیں دے کے دے دییا تھا ہمارے ہاتھ میں اور جس کے اوپر انہوں نے آج تک پچاس سال سے سیاست ہو دی ہے وہ روٹی کپڑا مکان اور آج بھی یہ قوم روٹی کپڑا مکان سے بھائی اور مجھے لگتا ہے کہ فور اندر ففٹی ایرز یا ایک سو سالوں تک یہی چیزیں چلتی رہنی ہیں جس نہ کہ کیپنگ ویو جو کرنٹ سکرمسٹرانسز جو ابھی تک چلنے لگویں اس کے حساب سے دیکھیں تو یہ یہ جو طویل سی ریس جو چلنے لگویں لگتی رہے گی مجھے آپ کی بات بڑی اچھے لگی کرپٹ سے تو آپ نے چینج کی ہے سوچ کی ہے دیکھیں کرنٹ سیچوئیشن جو ہے وہ ایکشلی ہائی کرپٹ سیچوئیشن تو آپ کے دل کی بات نکلی ہے دیکھیں کرپشن کے لیول جو ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے اب توشہ خانہ وہ بھی کرپشن ہے پھر جو ہمارے پرانے پرائم منسٹرز گزرے ہیں انہوں نے جو کی ہیں اس میں بھی کرپشن ہے پر جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ توشہ خانہ کرپشن ہے وہ تو مانتے نہیں ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ یہ کرپشن ہی نہیں ہے گیر کبھی چور نے مانا ہے میں چور ہوں ہاں چور مانے نہ مانے لیکن یہی ضرور کہتا گیر اس چور نے مجھ سے زیادہ بڑی چوری کیا اب یہ تو ہم نہیں کر سکتے کہ جی اس نے بھی گناہ کیا اس نے بھی گناہ کیا دونوں گناہگار بھی دونوں میں سے ایک تو گناہگار نہ ہو تو پھر تو بات کریں بھی یہ نا اگر آپ کو ایک بندہ کہتا ہے جی مجھے پتا نہیں ہے تو بھی تمہارا ایسے ہیڈ آف سٹیٹ ہو پھر تمہارا ایسے ہیڈ آف سٹیٹ تمہیں علم ہونا چاہیے اگر تمہیں کئی چیزوں کا نہیں پتا تو پھر آپ اپنے لئے مسائل کھڑے کر رہے ہیں اور ویسے بھی آپ کو ریپورٹ ساری ہوتی ہیں انٹیلیجنس ایجنسی سے پورا کام سسٹم از ایکٹیو سسٹم سٹل ایکٹیو تو اس لیے ہمیں سسٹم کو فالو کرنا ہے ہمیں اس کو نہیں فالو کرنا ہمیں یہ دیکھنا ہے ہماری عوام کے لیے کیا بہتر ہے ابھی بھی الیکشن کے اوپر ہمارا ماحول بن رہا ہے ہم نے وہی روایتی پینتیس چالیس سال سے جو لوگ ہیں انہی کو دیکھنا ہے یار ہمارے الیکشن کمیشن کے اندر نیل بل کیوں نہیں پاس ہو جاتے کہ بھی آپ دو ٹائم سے زیادہ سیاست میں نہیں آسکتے دو اوٹرنیور کے بعد آپ دوبارہ اپنا یا اپنا بچے کو نہیں لا سکتے جمہوریت ہے ہمارے پاس یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک خاندانوں پر مسلط ہو جانا ہے وہ ہمارے اوپر خوابی ہو جائے یہ کام اور جو سسٹم میں لوگ چلے جاتے ہیں آپ کبھی اتفاق ہوا ہو تو کسی بھی پرائم منسٹر کے ٹائم میں آپ اسے ملنے کی کوشش کرنے عام اور شہری کا طور پر ہوئی نہیں سکتا یوں کہ میں ایسے ہو سکتا ہے کہ اگر میرا دل چاہے حسیب کا دل چاہ رہا ہے پرائم منسٹر سے ملنے کو جا کے وہ مل لے یس یو کن گو ان جس سنڈی ریکویسٹ دی ویل کال یو واقعی ایسا ہوتا ہے آرام سے پاکستان میں پھر ناممکن کیوں ہیں کیونکہ انہیں اپنی چیزوں کے خطرات ہوتے ہیں لوگوں سے اور وہ کس قسم کی چیزیں ہوتے ہیں کس قسم کے ڈینجرز ہوتے ہیں ٹینجرز دیکھیں ایک اپنے اقصر دیکھاؤں گا ٹی وی پر ایک جوتے پڑھ رہے ہیں اچھا دیکھا یا ضروری تو نہیں ہے کہ ہر بندہ جا کے جوتے مارے گا کسی نے اپنی ریکویسٹ پوٹ فورس کرنی ہوتی ہے کوئی مسئلہ ہوتا ہے لوگ کہ مسئلے مسائل سننا پرائم منسٹر کا اس طرح سے کام نہیں ہوتا ہے لیکن میرے جیسے کوئی بندے ہوتے جن کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر سے ملے اگر میں ان کا فین ہوں تو یہ تو بڑی مشکل بات ہے اگر ہم موقع نہ ملے ایسا ایسا نہیں یہ بتاتا ہوں آپ کو بھرزے کی بات جو سب سے بڑی ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داریاں ایزے شہری بھی اٹھانی چاہیے پرابلم کراس روٹ پہ ہے ہم لوگ کہتے ہیں کہ پہلے اوپر ٹھیک ہو پھر ہم ٹھیک ہوں گے ہم پہلے نیچے سے ٹھیک ہونا شروع کریں ہم اپنے گھر میں جھوٹ ختم کریں ہم اپنے گھر میں صحیح بندے کو ووٹ دینا شروع کریں اس کے بعد ہم آگے آ جائیں ہمارے سڑکوں کے اوپر قوانین ہیں کہ جی ون بے پہ نہیں جانا چاہیے فلان درہ رائٹ ٹرن کرنا ہم ان کو فالو کریں ہم اگر کچھ بریک کرتے ہیں لو تو ہم اس کے اندر آکے تو اپنا فائن دیں خموشی سے ہم آئندہ کوشش کریں ہیلمٹ کے بغیر بائیک نہ چلائیں پھر وہ ٹائمز آیا ہوتا ہے ہمیں ان چیزوں سے کوئی پرواہ نہیں ہے پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں پولیس لائن آرڈر ہمارے ہاں پاکستان کے اندر کوئی لائن آرڈر نہیں ہے جس کی لاتھی اس کی بہنس جو پیسے لگاتا ہے وہ قانون خرید سکتا ہے ابھی ایک چیز جو میرے ریسنٹلی کچھ نالج میں آئی ہے کہ ہمارے سی ایس ایس کرنے کے بعد آفیسرز سیڈنلی جن کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ نے سوسائیٹی کا بیسٹ آف دی بیسٹ پارٹ بن کے رہنا ہے ان کے گراس روٹ کے مسئلے ہی نہیں پتا جیسے ہمارے جتنے پرائم میریسٹر بنتے ہیں ان کو آٹے کا صحیح ریٹی نہیں پتا نہ انہوں نے کبھی آٹا خرید ہے نہ انہیں ٹماتر کا پتا ہے نہ سبزی منڈی کا گئے ہیں تو یہ کون سے لوگ ہیں جو ہیرو بن کے آئے ہیں پرائم میریسٹر تو یہ کہتے ہیں جو جو بھی آگ چکے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام آٹا پیاز آلو اور ٹماتر کی قیمتیں تھوڑی کم کرنا ہوتا ہے ہم تو گورنمنٹ چلانے کے لیے آتے ہیں ہمیں اس بارے میں پوچھو وہ تو یہ کہتے ہیں دیکھیں جی گورنمنٹ کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک آدمی اپنے گھر میں چار بچوں کے ساتھ یہ کہتا ہے یہ رزق تو اللہ نے دینا ہے میں کام کیوں کرا مجھے کام پہ نہیں جانا اللہ میں یہ روٹی دے گا بھی اللہ نے کہا ہے رزق کا وعدہ تو اسی کا ہے اور الحمدللہ آج بھی پوری دنیا میں کوئی بندہ بوکھا مرا نہیں ہے سویا ہوگا لیکن مرا بوکھ سے نہیں ہوگا لیکن ہمارے ہاں کچھ ایسے فادر کچھ آپ کی رسپونسیبیلٹیز ہوتی ہیں ایسے ہیڈ آف سٹیٹ رسپونسیبیلٹیز ہوتی ہیں آپ نے داروں کے اندر جو بندے لگائے ہوتے ہیں ان بندوں کی کچھ رسپونسیبیلٹیز ہونی چاہیے میرے پاس میں نام میرے موہ میں آگیا ہے پرائس کنٹرول ڈیپارٹمنٹ کا ایک ہیڈ ہے جو پچھلے تین سال پہلے میری ملاقات ہوئی تو وہ موبائل کے اوپر صرف پوچھتے تھے کہ کنے پیسے کٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اپنی دکان سائٹ پر ایک اور سٹارٹ کی ہوئی تھی پیسے کٹھے کرنے والی ام میں اوپن لی نہ کریں تو وہ سمجھ گئے ہیں سب کو پتا ہے وہ گھر بیٹھا بس پوچھ رہا ہوتا تھا کہ کتنے پیسے کٹھے ہوئے ہیں گھر بیٹھے ہوئے پیسے کمال جوتے تھے مطلب ہے آپ نے عدوں کا پچائز استعمال ہمارے پاس کئی سالوں سے بہت ساری ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو لوٹ آئے ہمارے ملک کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کوالٹی سرویسیز بہت ساری ہو سکتی ہیں ہمارا ملک خود مہتار ہو سکتا ہے ہمیں کسی قسم کی فنڈنگ نہیں چاہیے ہمارے ملک کی جو ڈویلمنٹ ہے وہ ساری کے ساری ہمارے آتھوں میں ہیں گندم چاول کننو آم چیزوں کی لسٹ لے لیں کارٹن کارٹن کا کپڑا یا دنیا کے اندر سعودی عرب ہے وہ دو چیزیں ان کے پاس ہیں ایک آئل ہے اور دوسرا حج کرواتے ہیں ٹھیک ہے انگلینڈ ہے ایڈوکیشن اور دوسرا ہیلتھ ہے ٹوریزم اس کے ساتھ آٹومیٹکلی آ جاتا ہے امریکہ ہے وہ اسلا بیچتا ہے سب کو پتا ہے تو آپ کے پاس پوری دنیا میں ایک ایک دو دو چیزیں ہوتی ہیں قطر ہے گیس بیچ رہے ہمارے پاس ایسی کونسی چیز ہے جو ہم بیچ بھی رہے ہیں لیکن ان منافع میں نہیں نقصان میں بیچ رہے ہیں ہمارے پاس دائر صاحب جانا تک میرا نالیج بڑھتا ہے ہم ایگریکلچر کنٹری ہیں ہم اپنی ایگریکلچر پروڈکس کو ایکسپورٹس بھی کر سکتے ہیں ٹوریزم ہے بلکل ہر طرح کا ٹوریزم ہے ڈیزرٹ سفاری ہے ہمارے پاس نورت والی سائٹ پہ چہرے دیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمارے پاس پلیننگ کی کمی ہے ریسورسز بہت زیادہ ہیں نیشنل ریسورسز بہت زیادہ ہیں پاکستان کے باس لیکن یہ بھی کہیں نہیں ہے پلیننگ کی کمی آ رہی ہے ہمارے پاس ریسورسز کی کمی ہے چیزیں بہت کچھ ہیں لیکن پلیننگ پرابلم آ رہی ہے پلیننگ پرابلم اس لیے آ رہی ہے کہ ہر وہ بندہ جس کے پاس دو چار چھے عرب ہو جاتا ہے وہ یہاں سے ٹرانسفرٹ کرتا ہے امریکہ پیسہ انگلینڈ یا دنیا کے کسی ملک میں جاکہ ایش کی زندگی گزارا ہے پاکستان کا کیش باہر چلا گیا اور ملک مکروز ہوتا جا رہا ہے آپ کو بیسیکلی اس چیز کے اوپر کنٹرول کرنا ہوگا کہ آپ کا کتنا پیسہ باہر جا رہا ہے پیسہ آپ کا ہے لیکن اسی ملک سے کمائے ہے اس کو کچھ دے کے تو جاؤ there must be some systems جس کے اوپر ہمیں آ کے چیزوں کو maintain کرنا ہے پرپرلی ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا کہ کتنے بلین یا سے کان سے ٹرانسفر ہو رہے ہیں ہمارے انگلینڈ میں بڑھ بڑھ تھے جب ہم تو بڑی چادک چیزیں ہمیشہ کہتے تھے اکثر لوگ کہتے تھے پاکستانی is a poor country we are a third world I never disagreed and I said well every پاکستانی is the richest man in the world اور اس کے پیچھے کیا logic دیتے تھے جو کرپشن ہے they are not a tax payers they are not a tax payers tax system اب جو چھوٹی کلاس ہے اس سے تو tax لے رہے ہیں پانی کی بوٹل میں لے رہے ہیں دوائیوں میں لے رہے ہیں ہر چیز میں لے رہے ہیں چاہے ڈنڈے کے زور پر لے رہے ہیں ڈریکٹری لے رہے ہیں اب آپ نے tax بھی لے رہے ہیں پھر ڈنڈے کے زور کے اوپر آپ کی جاڑیاں بھی لے رہے ہیں لوگوں سے کہ بھی آپ نے یہ stall لگایا ہے اس کے اتنے پیسے دے کے جاؤ یار کوئی خدا کے لیے قانون بنا دو ایک ریڈی والا بندہ ہمارے ملک میں ایک سسٹم ہے ریڈی کا وہ روتے ہیں شام کو کہ جی کوئی پولس والے لے گیاں پھالا کوئی ڈی اے والے آ کے لے گئے ہیں اور جو ہے نا کچھ اس کا سمان رو اٹھا کے لے گئے ہیں جی آپ غلط جگہ کھڑے ہو میں کچھ نہیں دیتا اور اس سب کی زد میں غریب اور جو کہتا ہے نا پنجابی میں مارا مندہ زیدوے جاندہ ہے دیکھیں جہاں پہ ایک محضب سسائیٹی نہیں ہوگی وہاں پہ مارے ہی مریں گے امیر سے امیر تر غریب سے غریب تر یہاں پہ انہوں نے پاکستان میں کہنا نہیں چاہیے دکھ کی بات ہے کہ انہوں نے میڈل کلاس ختم کر دی ہے انہوں نے میڈل کو پکڑ کے حالکہ میڈل کلاس لائف کے اندر بیکپورن ہوتی ہے جو اوپر جاتی ہے جو ایک سٹرنگ دیتی ہے یہاں کے نظام ایسے ہیں کہ انہوں نے ان کو بھی غریب کر دی ہے وہ سفید پوش بن کے رہ گئے ہیں کئیوں کے گھر میں شاید تین ٹائم کا کھانا نہیں پک رہا یار یہ کون سا ملک ہے جہاں پہ ہر سال بکرے کی قیمت قربانی پتہ نہیں کون تیہ کرتا ہے ہم ملٹیپلائی ہوتی جا رہی ہے قیمت اس کی جو ملٹیپلائی ہوتی جا رہی ہے مطلب میں نے پچھلے چار سالوں میں بیس ازار سے لاکھ روپے تک جاتا ہے جانوہ دیکھا ہے یار کون ہے کیا یہ یونیورسٹی جاتے ہیں بکرے کیا یہ اعلی نسل کی پاکستانی بکرے ہیں نا خاص بکرے ہیں اسی وجہ سے ان کا ریٹ بڑھتا رہتا ہے یہی غلط ہے نا دیکھیں بچپن سے لے کے ہم نے ما شاء اللہ کوئی آٹ حج اور کچھ انیس عمرے کی ہمیں میرے پاس ایک چیز ہے کہ یار آج تک قربانی کا بکرہ جو وہاں پہ ہم سعودیہ دیتے ہیں اس کی ایک ہی قیمت ہے اب تک وہی ہے کونسٹنٹ ہے مطلب ایک وہ سٹڈی ہے انگلینڈ کے اندر سو منی چیزیں ہم نے زندگی میں دیکھی ہیں وہ ایک چیز ہے اسی کا ریٹ چلتا آ رہا ہے یہ پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے اور کس کے پاس جا رہا ہے یہ میڈل والوں کو ختم کرنے کے لیے اب پر جو مافیا ہے جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ کھا رہے ہیں فیسے آپ اس کی بات ہے پاکستان میں بھی دو چیزیں کونسٹنٹ ہیں وہ چینڈ نہیں ہوئی وہ آج سے بیس سال چالیس سال پیچھے جائیں گے تب بھی وہ تھی اور اب بھی ہے اب آپ یہ سوچیں گے کہ وہ کیا چیز ہے ایک مہنگائی دوسرا کرپشن تو کونسٹنٹ ہے وہ چینڈ نہیں ہوئی ہاں اس میں یہ کہ اس کی جو تعداد ہے مقدار وہ بڑھتی ضرور جائے گی لیکن کہ نہ کہ کونسٹنٹ ہے وہ بھی ترقی کی ہے کرپشن میں ہم نے آپ کی کہنا چاہ رہے ہیں حقیقت ہے دیکھیں ہمارے پاس نا پولیٹیکل نظام ہے انگلینڈ کے اندر میں اوز ایس ایس ایڈ کے سٹارٹ میں میں نے وہاں پہ میڈیا کا آغاز کیا تھا فرسٹ ووئیس ہوں جس نے کلمہ پڑھ کے بسم اللہ سے بروڈکاسٹنگ شروع کی نائنٹین ایٹی نائن ڈیٹ واس ٹوڈی فورت نومبر نائنٹین ایٹی نائن جو کیا ہوتا ہے ڈیٹے بھی یاد ہوتی ہیں میری پیدایت سے بھی کافی پہلے کے آئے دینا اچھا اب جب ہم پیچھے آکے دیکھتے ہیں تو ہمارے ملک میں چیزیں پیچھے گو گئی ہیں اب پیچھے جانے کی وجہ کیا ہے حال کے پاس ہمارے پاس چار چیزیں ایسی اچھی ہیں ہمارے پاس ریسورسز ہیں ہمارے پاس برین ہے ہمارے یوتھ میں کچھ کرنے کی سکیل ہے پوٹینشل بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے لیکن ان دی ادھر سائیڈ اگر ہم آتے ہیں تو ہمارے ہیلتھ کے نظام ہے کنٹرولڈ بائی مافیا ابھی میں نے سنا تھا کہ ہمارے ریسنٹلی پرائسیگ کل میرے نالج میں آیا تھا کہ ایٹی پرسنٹ پرائسیں بھڑ گئی ہیں بکس کی یہ کیسے بھڑ گئی ہیں ایٹی پرسنٹ رات تو رات ایڈیوکیشن سیکٹر میں بھی بہت بڑا مافیا بیٹھا ہے اور وہ اس طرح کا مافیا ہے کہ فیسز تو دینی ہے سکول کی ریسنٹریشن فیسز الگ ہے پھر اس کے علاوہ بیگ بھی سکول کا خریدنا ہے اس کے ساتھ بکس بھی خریدنی ہے اس کی سکول کی ایون پینسل تک بھی وہیں سے خریدنی ہے یہ لاؤ ہے ان کا بنا ہوا ہے انہوں نے خود ہی لاؤ بنا لیے یوکے میں ایسے ہوتا ہے نہیں ہوتا کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے ایسا بلکہ یوکے میں سکولنگ ہر بچے کو فری ہے اور اگر کوئی اس طرح کی کرنے کی کوشش کرے اس کے ساتھ کیسے پھر وہ بیہیوئر کیسا رکھتے ہیں دیکھیں ہمارے ہاں کچھ ہوئی جو پرابلم ہیں ان کو فیس کرنا ضروری ہے ان ایٹیز آپ کے پیدا ہونے سے بھی بہت پہلے تو اس وقت تو شاید آپ کے پیرنس کی شادی بھی نہیں ہوگی مجھے لحان نہیں ہوئی دی اس وقت سے انہوں نے پرائیوٹ سکول سسٹم شروع کروا دیا پرائیوٹ سسٹم جب آ جاتا ہے تو گورنمنٹ کی گروت آٹومیٹکلی رک جاتی ہے کیونکہ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے گورنمنٹ اداروں میں بیٹھ کے لسیجن کرنے ہوتے ہیں کہ ہمیں دو سرکاری سکول کھولنے ہیں وہ کہتا ہم دفعہ کرو تھے پرائیوٹ کھول دیتے فیسے آ جائیں گی لوگ خود ہی مگر رکھائیں گے اسی طرح یونیورسٹیز کو دیکھیں وہ بھی سارا پرائیوٹ سیکٹر گرو کرتا جا رہا ہے اس کے بعد اب کسی بھی اور چیز حالکہ جو گروت ہونی چاہیے تھی پاکستان کے اندر وہ ایگری کرچل کے اندر ہونی چاہیے تھی ایکسپورٹ پہ ہونی چاہیے تھی پروڈکشن پہ ہونی چاہیے تھی اور پھر ریسورس کو استعمال کرنے پہ ہونی چاہیے تھی لیکن یہاں پہ سارا کا سارا کیش جو ہے وہ ہاؤسنگ سوسائیٹیز کے اندر مرج کیا جا رہا ہے اور اس کو رات و رات ڈبل ٹرپل کیا جا رہا ہے یار انہیں کون پرمیشن دے رہا ہے ڈپارٹمنٹس دیتے ہیں ان پہ کنٹرول ہونا چاہیے آپ کو کتنے گھر چاہیے کتنے سکول چاہیے کتنے یونیورسٹی چاہیے یہ سارے وہاں پہ ایکانویس بیٹھے ہوتے ہیں تو اس سے ہٹ کے آپ صرف گھر بنو آ رہے ہیں وہاں پہ سکول کیوں نہیں بن رہے تو گورنمنٹ خود کیوں نہیں کر رہے ہیں دیکھیں گرینوری کو کیسے ختم کر سکتے آپ اپنے تباہی ڈالی میں ملک کے اندر ہماری جو پھر ہم کہتے ہیں یہ لور میں جی وہ ہو گیا ہے کیا آتے ہیں سموگ آ گیا ہے اور پھر یہ جو کلائمیٹ چینج میں سب سے زیادہ ولیور پاکستان ہے پاکستان کا اتنا کانٹریبیشن ہے نہیں کاربن میں آپ ایک طرف درخت کاٹتے جا رہے ہیں گرینی کاٹتے جا رہے ہیں سوسائیٹیز بناتے جا رہے ہیں پھر آپ روتے ہیں کہ یار اب سموگ بہت زیادہ ہے یہاں پہ یہاں پہ گرمیوں کا جو سیزن ہے وہ بہت توالت اختیار کر گیا ہے پھر اس کے بعد پہلے دن سے آج تک لوڈ شیڈنگ ہے ہمارے پاس کبھی پانی کی ہے کبھی گیس کی ہے کبھی بجلی کی تو ہمیشہ سے ہے خان صاحب کے ٹائم میں کم از کم ایک کم یاد ہے کہ لائٹ کام ہا جاتی تھی لوگ یو پی ایس کو بھول گئے تھے میرا خیال ہے لیکن جیسے ہی ما شاء اللہ پی ڈی ایم آئی ہے نون لیگ کی حکومت آئی ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ میں واپس آگئی ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی ٹکاہ کی کی ہے ہر آدمی کے یو پی ایس دوبارہ سیٹ ہوئے ہیں اور پھر بیٹریز بکی ہیں اور بیٹریز جو بارہ ہزار والی تھی وہ پچیززار کی بکی ہے پینتیززار کی بکی ہے پرائسنگ بے بر 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 طائر ویسے بھی جب نئے پاکستان سے پرانے پاکستان میں آتے ہیں تو پھر چینجز تو ہونا ہے پھر باپس پرانے پاکستان میں شفٹ کر گئے تھے ہم تو جتنے مسائل تھے ہم آپ کو اچھی بات کر دیتے ہیں جلے وہ یہ کہ میرا خیال ہے بہت سارے لوگ میرے سے ڈیس ایگری کریں گے نائنٹین فورٹی سیون میں چودہ اگرز کو پاکستان بنایا گیا پاکستان بنانے کے پیچھے میرا نہیں خیال کہ کبھی بھی مسلم سٹیٹ بنانا تھا ہم نہیں میرا کبھی بھی یہ خیال نہیں میں ہمیشہ اس چیز کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز اور تھا وہ کیا ہے آپ کی نظر میں اس میں آپ کو چند نشانیاں دیتا ہوں پہلی بات پنجاب کو ہی توڑنا تھا انڈین پنجاب اور پاکستان کو ڈیوائیڈ کرنا تھا پنجاب کو توڑنا تھا مسلمان زیادہ تو دلی میں تھے ممبے میں تھے انڈسٹریز وہاں تھیں کیرلا میں بھی تھے کیرلا میں تھے اچھا وہ مجورٹی والے ففٹی پسنٹ تو آج بھی وہاں پڑے میں مسلمان زیادہ پاکستان سے زیادہ مسلمان انڈیا میں آج بھی چونتیس کروڑ کے آس پاس بنگلہ دیشی ملنا تھا میں وہ کونہ ایک سائٹ پہ ٹھیک ہے پھر یہ ملنا تھا مجھے ہمیشہ یہ شکر آئے کہ اس وقت ایک ایسی گیم کی گئی تھی کہ ہم پاکستان بنا کر پاکستان کے نام پہ سکھوں کو توڑ دیتے ہیں ان کی بیک بون جو ہے وہ پنجاب ہے جب ہم نے اپنے بھڑوں سے کوئی واقعہ سنتے ہیں تو یہی کہتے تھے ادھر سے سکھوں کی لاشیں آتی تھیں ادھر سے مسلمانوں کی لاشیں آتی تھیں ٹرینوں پہ یعنی دونوں قوموں کو لڑایا گیا مسلمانوں کو اور سکھوں کو یہ لڑایا گیا اور ان کو بھڑکاتے بھی تھے لوگ بھڑکایا کرتے تھے سکھوں کو اگنس مسلم یہ تو دیکھیں بہت کچھ ہوا ہے ہمارے ہاں پاکستان ابھی تک نہیں بن پا رہا ہمارا جو آئین ہے نائنٹین فیفٹی سکھ کے اندر آئین بنے اس سے پہلے از ایک کومن ویلس کنٹری کوئین وز دا ہیڈ آف دا سٹیٹ ہماری ٹھیک ہے قائد عظم صاحب گورنر جنر بنے جب نیا آئین بنا فیفٹی سکھ سے لے کے اگر ہم آئیں سکسٹی فائف کی جنگ تک تو کنٹرول بائی آرمی پھر ایک سیڈنلی ظلفکار علی بھٹو صاحب ہمارے نظام میں آتے ہیں ایمبر جو ہوتے ہیں کہیں سے ان کا فوٹسٹیپ نہیں ملے گا میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں کہ ان کے روٹس کے اوپر آج تک ہمیں کچھ نہیں مل سکا کہ کہاں سے آئے ٹھیک ہے نام شام ہیں کتابوں میں لیکن کوئی خطن ہے جیسے قائد عظم کا ایک ایویڈنس ملتا ہے علمہ اقبال صاحب ہے پروپر ہسٹری ملتی ہے بیگرانڈ ہسٹری ملتی ہے سیال کورٹ میں ان کا گھر ہے یہ ہے وہ آج بھی ہم جا کے دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے بہت سارے لوگوں کے فوٹسٹیپس ہیں چلیں ہم زیادہ دور نہیں جاتے ہیں ہمارے میاں سنوازشری صاحب کے بھی فوٹسٹیپس ہیں یہ گوالمنڈی سے شروع ہو اور پھر اس کے بعد آگے چلتے چلتے پاکستان ریڈیو سٹیشن کے سامنے ان کا آفیس مطلب فوٹسٹیپ ملتے ہیں کرکٹ بھی کھیلی ہوئی ہونے تھوڑے تھوڑے خان صاحب کو دیکھ لیں ان کے فوٹسٹیپ ملتے ہیں یہ بنی گال آباد میں بنا زمان پاک کے اندر فوٹسٹیپ ملتے ہیں پٹو صاحب کے فوٹسٹیپ کیوں نہیں ملتے ہیں اس کی کیا بجا ہے اس کو میں نہیں پتا ہوں آپ نے پتا کرنا ہے لانچ کیا گیا ان کو اس چیز کو آپ سمجھ رہے ہیں اور اسی نے ادھر ہم ادھر تم کیا اور جو ہم آج تک بھوگت رہے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جو وہ بہت بہترین ہوا یہ تو دیکھیں مر بھی جائے تو ہم کہتے ہیں چلو اللہ نے جنگا کی تھا لیکن وہ دیکھیں اب کتنا آگے نکل گیا وہ فائدہ تو ان کو ہوا ہے ہمیں تو نہیں ہوا ہم تو آج بھی پہلے ان کے پاس ٹکا تھا اب ہم ٹکے گیا ہم خود نہیں رہے ہماری اپنی ویلیو ختم ہو گئی ہے اصل میں ہم لوگ سسٹم پہ آنا نہیں چاہ رہے آپ کو بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کو ہم میڈیا پہ بولنا مناسب نہیں سمجھا جاتا یا بولے نہیں دیا جاتا نہیں مناسب نہیں سمجھا جاتا دیکھیں اب اپنے بیٹی بیٹے کی برائی کرے تو گندے تو ہم خود بھی ہوتے ہیں تو یہ جتنی سیاستدان ہیں جو پاکستانی پاسپورٹ رکھتے ہیں پاکستان کے سجن کا نام وہ سارے ہمارے اپنے ہیں انفرچنیٹلی ان کو صدارنا جو ہے وہ ہمارے بس سے باہر ہو چکا ہوگا ہے یہ سارے کے سارے اپنے وہ کہتے ہیں ایک ڈیفرنٹ پلینٹ میں رہتے ہیں ہمارے ملک کے اندر جمہور کا ڈیسیزن دینے والے امریکہ یا دوسرے کنٹریز کون ہوتے ہیں خود ان کے ملک میں کیا ہے پریزیڈنٹ تو ہمارے ملک میں پریزیڈنٹ اعظام کیوں نہیں آ سکتا کیونکہ پریزیڈنٹ کو بائے کرنا مشکل ہوتا ہے پریزیڈنٹ وان من ڈیسیزن کرنے والا ہوتا ہے ایدھر میں کو بریک ہے تو عمراند خان صاحب کا جب دور حکومت چل رہا تھا تو اس کے درمیان بہت باتیں آ رہی تھی کہ یہ پریزیڈنٹل سسٹم چاہ رہے ہیں اسی وجہ سے تو شاید ان کا ٹرنیور پورا نہیں ہونے دیا گیا ٹرنیور تو خیر کسی کا بھی پورا نہیں ہونے دیا آج تک اگر دیکھا جائے سیول گورنمنٹ میں سوائے آسیولی زرداری صاحب کے کیونکہ اُدھ میں بھی پریزیڈنٹ تو برکرار رہا تھا دیکھیں ہمارے پاکستان میں میں نے ایک بہت ہی افسوسناک چیز دیکھی ہے جو ہماری نئی نسل کو جنہوں نے فوج کے خلاف یا فوج کے بارے میں بری باتیں کر دی مائنڈ سیٹ یہ منا دیا گیا جی کہ فوجی کھا رہا ہے یہ بہت دکی بات ہے کیونکہ وہ ایک واحد ادارہ ہے جو بیسیکلی آج بھی ہمیں جوڑ کے بیٹھا ہوا ہے ان سب کے ساتھ جو نائنٹین سیونٹی ون کے اندر ہوا تھا وہ آج تک نہیں بھول پائے انہی کے کچھ جو ہمارے سولجرز ہیں انہی کے پیرنٹس میبی فادرز آرمی میں تھے اس وقت جو اس وقت بہت مسائل ہوئے بہت ساری جانیں گئیں بہت سارے ہمارے بوڑے بزرگ نقصان بہت ہوا ہم اپنے پولیٹیشنز پہ اتنا ٹرسٹ نہیں کر سکتے کہ ایسی کوئی حرکت دوبارہ نہ ہو ہم سو ہمارے ہاں جو پلیٹیکل نظام ہے ان کو خود بہتر ہونا پڑے گا طائر بھائی میں تھوڑی ساری فور انٹرپشن یہاں پہ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ سیول گورنمنٹ یا پولیٹیشنز ایک سپیس پروائیڈ کرتے ہیں فوجیوں کو تو ہی وہ آگے آتے ہیں ولو کہ ٹھیک ہے وہ سردوں پہ لڑتے ہیں ہمارے ملک کو بچاتے ہیں ہمیں جوڑ کے انہوں نے رکھا ہے لیکن جتے بھی پولیٹیشنز ہیں یا سیول گورنمنٹ وہ اپنی رسومنسیبیلٹی اس طرح سے فلفل کرنے ہی پاتے ہیں یا کرنا چاہتے نہیں ہیں تو ہی ان کو جگہ ملتی ہے کہ فوج آگے آتی ہے آپ کو نہیں ایسا لگتا دیکھیں فوج ہمیشہ تب تب آئی ہے وہ کوئی بھی دور ہو جب ہمارے پولیٹیشنز رونگ ڈائریکشن پہ جاتے ہیں کیونکہ بہت ساری چیزیں پلیننگ میں پیچھے ہوتی ہیں جو پبلک تک نہیں آتی جب بھی آرمی نے آکے ایک سٹپ لیا ہے اس کے پیچھے لازمی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ انہیں آنا پڑتا ہے گورنمنٹ نے کوئی انہوں کی رونگ ٹن لیا ہوتا ہے جو پاور میں ہیں وہ کچھ ایسے سٹپ لینا چاہ رہے ہوتے ہیں جہاں پہ خطرات آنے شروع ہوتے ہیں کیونکہ ہم آرڈی ایک بازو کٹوا چکے ہوئے ہیں ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے اگر کبھی سوچیں بھی کہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ اچھائی پہ نہیں جا رہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے کیونکہ میں جب انگلنڈ میں 1980 میں فرس ٹائم گیا تھا مجھے آج بھی یاد ہے وہاں پہ ہم نے یارہ روپے کا پاؤنڈ لیا تھا کیارہ روپے کا پاؤنڈ لیا تھا جی وہاں پڑھنے گیا تھا اور آج تو ڈالر بھی نہ پید ہوا ہے پاکستان میں سات روپے کا ڈالر تھا سات روپے کا ڈالر تھا تو آپ نے اتنے اچھے وقت دیکھے ہوئے ہیں اور جب آپ دیکھ رہے ہو کہ اچھے وقتوں سے برے وقت نظر آ رہے ہوتے ہیں تو بحثت اوورسیز پاکستانی کیسا فیل ہو رہا ہوتا ہے دیکھیں اوورسیز پاکستانی سے زیادہ وہی آگیا نا اوورسیز کے ساتھ پاکستانی لگا ہوا ہے تو تکلیف ہوتی ہے کہ جو ہو رہا ہے غلط ہے لیکن اگر دیکھا جائے کہ ہمارا جو زندگی میں مقصد ہے دنیا میں پیدا ہوکے وہ اسلام کو بڑھانا ہے نہ تو یہ زمینیں آپ کے ساتھ جانی ہیں نہ جائیداتیں جانی ہیں نہ ہی آپ کے ساتھ یہ جتنا آپ امیر ہوتے جا رہے ہیں اسی مٹی میں جا کے آپ نے ختم ہو جانا ہے جو ہمارے انٹرنیشنلی سچویشن ہے کمینگ ڈیز کے اندر وہ کافی خطناک ہوتی جا رہی ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ یوکی یورپ اور وہاں پہ اسلام تو پھیل رہا ہے اب ایک نون اسلامی سٹیٹ کیسے پسند کرے گی کہ اسلام پھیلے یہ بھی ہے کبھی نہیں کرے گی آپ امیجن کریں ہمارے پاکستان میں ہندو پھیلنا شروع ہو جائے ہندو اظم پھیلنا شروع ہو جائے کیا کریں گے ہمارے ہاں کوئی بھی بندہ کرسچن زیادہ ہونا شروع ہو جائے طولرنس ضرور ہوگی طولرنس ضرور کیا جائے گا ایک مسلم مجورٹی یا کوئی بھی ہندو مجورٹی گنٹری وہ یہ چاہے گی کہ یار ڈومینس وہاں پہ گورنمنٹ لیول پہ کم سے کم ہماری ہونی چاہیے بلکل ایسے ہی ہے تو اسی طرح سے باہر کے ملکوں میں کچھ مسائل ہیں ہمارے اسلام میں بلکل بتایا گیا ہے کہ ہم نے جو ہے کیا کہتے ہیں کہ آپ نون اسلامک سٹیٹ میں جائیں جہاں پہ آپ جا کے تعلیم حاصل کر سکیں اور پھر واپس آجیں اپنی کشتیاں مت جلائیں تو اس کا ہمیشہ اثر یہی ہوا ہے کہ آپ کی جو نیکس جنوریشنز ہیں وہ پھر انفلومنس رو جاتی ہیں ان چیزوں کی ہمیں ان چیزوں کی طرف ہمیں پاکستان کی طرف دہان دینا چاہیے ہمیں اپنے اپنے ریسورسز جو پاکستان سے باہر ہم نے رکھیں ہمیں پاکستان میں کنورٹ کرنا چاہیے پاکستان کے اندر بزنسز کو فروخت دیانا چاہیے اور گورنمنٹ کو ایسی پالیسیز بنا دینی چاہیے ایسی جیسے ابھی قطر نے ریسنٹلی ویزا فری کر دیا ہے حالانکہ ویزا فری پاکستان ہونا چاہیے کیوں یہاں پہ کوئی ویزا فری ہوگا کوئی آ جائے گا جب ہم ایسی پالیسیز بنائیں گے جو پاکستان کے لیے بہتر ہوں تاکہ ٹورزم بڑھے ہمارے ایکسپورٹ کی پالیٹیز کے اوپر جو ہے پرائیس کے ساتھ پالیٹی کنٹرول کے اوپر کام کریں ہمارے بہت سارے آرڈر سیونٹی ایٹیز میں جاتے تھے لیکن پالیٹی لو نہیں کے وجہ سے آرڈر کینسل ہوتے تھے ہمیں اس قسم کیا حکومت کو ادارے بتانے چاہیے ہمارے پاس پاکستان ایک ما شاءاللہ ایک نعمت ہے تو ہمیں اس کو سنبھال کے رکھنا چاہیے ہمارے مشن پاکستان بننے کا جو تھا وہ اسلام کے نام پہ وہ آج بھی زندہ ہے اور زندہ رہے گا انشاءاللہ تو آپ کے پاس کوئی کوئی سوالات بہت زیادہ ہیں اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ کے پاس جوابات کی بہت زیادہ جوابات ہوں گے اینی ہو مجھے بتائیں کہ جب آپ نائنٹین ایٹیز میں گئے یوکے تو تب بھی ویزا لگنا یوکے کا ویزا ملنا اتنا ہی مشکل تھا جتنا ان دنوں یا آج کل ہمیں سننے میں ملتا ہے کہ دوسرے ملکوں کا ویزا بہت مشکل سے ملتا ہے پاکستانیوں کو تھوڑی وہ سٹوری بتائیں مجھے لگ رہا ہے بڑی انٹریکنی سٹوری ہوگی بہت سارے لوگ اس چیز کو شاید نہیں مانیں گے میں لاہور میں سیٹل تھا میرے فادر پیدائش آپ کی لاہور کی ہے لاہور سے پیدائش یعنی تو سی دل دل لاری ہو پکے لاری ہے پکے لاری ہے اچھا اور میرے فادر مجھے کہہ رہے تھے کہ تم پاکستان چھوڑ کے انگلنڈ جا کے تو اپنی اپنے ایڈکیشن جاری کرو اور میرا پلان نہیں تھا تو میں نے آج میں سچ شاید میرے فادر زندہ ہوتے تو سن لیتے تو آج میں پہلی بار بتا رہا ہوں جب میں ایسی گیا ہوں ڈاکومنٹس کے ساتھ میں نے ڈاکومنٹس کی بینک سٹیٹمنٹ نکال لی کہ نہ بینک سٹیٹمنٹ ہوگی نہ ویزا لگے گا نہ بینک سٹیٹمنٹ ہوگی نہ ویزا لگے گا اب ہوا کیا کہ جب اس نے بندے نے سارا انٹرویو کر لیے ڈاکومنٹس وغیرہ دیکھ لیے تو مجھے کہتا ہے کہ ساری کان کیوی ویزا تو میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں یہی تو میں سننے آیا تھا کہ ویزا نہیں ہوگا میں چلنے ہی جاؤں گا اور اسد اکے اسد بینک سٹیٹمنٹ اس میسیگ اور اسی اسی ایسیگ میں نے ایسیگ اسی ڈاکومنٹس میں نے ایسیگ اس میں کیا ہے کیا نہیں میں نے بڑا انوسینٹ پلے کیا تو اتنا میں اس نے پاسپورٹ ابھی سامنے رکھا تو میں کھڑا ہوں ٹیبل سے اٹھا ہوں تو میں نے اس کے پاسپورٹ کو اپنے ہاتھ میں پکڑنے کوشش کی ہوں سیم امیگریشن آفیس نے میرے ہاتھ کیوں پر آتھ رکھا ہے کہتا بیٹھ جو اتنے خوش کیوں ہوں 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 اسید بیگوز بیگوز بندے نے اس الفاظ کے بعد پاسپورٹ کھولا ساڑھے تین سال کا ویزا دی ہے اسے کو تم جا رہے میں نے کہا بینک سٹیٹمنٹ کہتا ہے نہیں چاہیے یہ ہوتے ہیں کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ امیگریشن والے برے ہیں آپ کے مقدر میں کیا ہے یہ بھی دیکھیں نو یعنی آپ کا رزقہ لکھا ہو ہے ایک چیز آپ کے لئے بہتر نہیں اللہ کی ذات روک دیتی ہے کسی بھی سو سے کچھ لوگ ٹریول کرتے ہیں واپس آ جاتے ہیں کچھ لوگ ٹریول نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں جو ہم کرتے ہیں اسے بڑی ایک پاور اوپر ہے وہ جو اوپر بیٹھی روی یا لوگ کی بات کریں لوگ تو کہتے ہیں دوسرے ملکوں میں جائیں گے گوریاں شوریاں دیکھیں گے وہاں پہ جا کریں گے ڈالر کمائیں گے پاون شاؤنٹ کمائیں گے لائف سٹائل اچھا ہوگا پھر آکے پاکستان میں بعد میں کوئی آج سے 20-30 سال بعد آکے زندگی انجوائے کر لیں گے اچھا خاصہ وہاں بے انجوائے کر کے آتے ہیں تو آپ کے لاہور نہ چھوڑنے کی وجہ کے آتے بڑا اچھا question ہے میں ان دنوں تھا جنگ اخبار کے ساتھ اور میں بہت active ایک journalist تھا اپنے time کا میں اپنے کام روٹین میں اتنا اچھے طریقے سے سیٹل ہو چکا تھا میرا مینڈ اسی وقت تھا میں کہ میں وہاں جاؤں گا دوبارہ سے شروع کروں گا کیا کرنا ہے جس کی وجہ سے میرے فادر نے اچھا دیسیجن تھا جو ہم کہتے ہیں نا باہر دور کے ڈول سہانے یہ جتنے میں نے انگلنڈ میں ریسٹورنٹ پہ دکانوں پہ کام کرتے ایم این ایم این ایم پی ایز کے بیٹوں کو دیکھا ہے یا عام بچے جو اچھے خاندانوں سے ہیں وہاں برطن دھوک ہوتلوں میں تو اپنا خرچہ نکار رہے ہیں کھمبرے میں پانچ پانچ ساتھ ساتھ سوتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں اتنا پیارا ملک ہے ایک تو اتنا پیسہ آپ یہاں سے ایک سپورٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس کا زیاہ ہوتا ہے پھر نہ آپ کچھ بن پاتے ہیں اب ان میں سے جو ہزار بندہ جاتا ہے اس میں سے زیادہ پچاس کامیاب ہوتے ہیں باقی نو سو پچاس تو فیلئر بن کے واپس آتے ہیں تو ہم نے کیا گین کیا تو نو سو پچاس کا یہ پہ چھوڑے بزنس شروع کریں تو پاکستان ترکی کا رہو ویسے ہم دنیا کہتے ہیں چائنہ میں ہر گھر میں انڈرسٹری لگی ہوئی ہے سعودیہ میں ہر گھر پاکستانی بہت اکڑ کے رہتے ہیں اکڑ کے کام کرتے ہیں کہ یہ اور جوب ہے میں یہ نہیں کروں گا میں فلان جوب کروں گا تو وہاں پہ جا کے بھی پاکستانی اکڑ کے ساتھ رہتے ہیں یا بندے بن جاتے ہیں تو ائرپورٹس پہ کس طرح واقعہ دیکھنے کو ملتے ہیں بہت گند ہے آپ آپ ٹھیک ہے ان کمپنی نے کہ کوئی مسئلہ نہیں میں تو لیبر چاہیے ٹھیک ہے ایوب صاحب کو چاہیے تھا کہ اس وقت ایک بانڈری لگاتے کہ یار میٹرک کیا ہوا چلا جاتا تو اگر یہاں سے میٹرک کیا ہوا پچاس لاک بچہ پانچ لاک بچہ جاتا تو آج پاکستان کا نام دنیا میں کچھ اور ہوتا آپ نے وہ گاؤں کے جنہوں نے آج تک نہ کبھی ٹی وی دیکھا تھا نہ پتا تھا کہ بولنا کیسے کھانا کیسے اور ہم اپنی روایتی چیزوں کو دیکھ آج بھی خوش ہوتے ہیں روایات ہوتی ہیں لیکن ٹائم کے حساب سے سب پر ہونا چاہیے ٹھیک ہے ہم سب پاکستانی ہم سب کی ڈریسنگ شلوہ کمیز ہونی چاہیے شلوہ کمیز میں نہیں ہوں میں بھی نہیں ہوں ٹھیک ہم ٹائم کے ساب سے مو ہوں ایک بار مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک اممہ جی بیٹھی ایک ہیتھ ائرپورٹ اچار کھا رہی ہیں وہ اس کی سمیل آ رہی ہے اچار کی آپ کو پتہ خشبو کتنی ہوتی ہے پوری جگہ میں پھیلی ہوگی میں امیجن کر سکتا ہوں آپ یہ امیجن کریں کہ وہ ایک ایک ومن یا که ہاں سے یہ پاکستان کا فیس ہے ہم یہ پرزنٹ کر رہے ہیں پاکستانی کو تو ہمیں پاکستانی کو گروم ہونا چاہیے ایڈنٹیٹی آپ کی اچھی ہونی چاہیے اگر آپ میڈل اس میں دیکھ ہیں تو بہت سارے لوگوں کو اگر آپ نے ریسنٹ دیکھا ہو کہ ایون عرب پریفر کہ ہم نون پاکستانی کو جاب دیں اس کی کیا وجہ پاکستانی ایک ایرگنٹ قوم ہے ایک دوسرے کے دشمن ہے ایک جاب کے اندر ایک پاکستانی کام کر رہا ہے اس کے ساتھ دوسرا پاکستانی آکر اس کی برائی کرتا ہے جبکہ بنگلہ دیشی انڈین فیلوپینوز سارے جو ہیں یہ سپورٹ کرتے اپنی نیشنز کو یعنی اگر کوئی ان کا اپنا جاننے والا ہے اگر ایک جواب بندہ کر رہا ہے تو پیچھے انڈین کو پریفیر کرے گا ایک آئے دو آئے تین ہے وہ بھی یہ چاہیے لیکن ہمارے پاکستانی ہوں کا نہیں ہے جسر می فائدر ساودی ریبی ساودی ساودی ریبی وہ ہم نے یہ دیکھ ہے ٹائم ٹائم کہ پاکستانی دوسرے کو کھینچ رہے نیچے اور ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے کہ ہم کب صدریں گے انگلنڈ میں دیکھ لیں پاکستانی دوسرے کے بارے میں امیگریشن کو شکایتے لگاتے ہیں یہ پاکستانی ٹھہرا ہے وہ الیگل ہے تو آپ جا کے اسے ریس کر لیں مجھے دو ہزار نام دے دیں ایسے ہو رہا ہے اور ان کے پاس کوئی فرشتے تو ہے نہیں کیسے پتا ہوتا ہے کہ کمرے میں دو ایلیگل ایمیگرنٹ رہتے ہیں کسی نے تو سوس دی ہے نا تو ہم اپنے دشمن اپنے فوجی شہید کر رہے ہوتے ہیں پاکستانی جا کے وہاں پہ ہر جگہ ہمارے میری دادی کہا کرتی تھی بیٹا جنہیں چاکڑ ہوتی ہے وہ چنگانی ہوتا انسان جو لفہ ہوتا تھوڑا نیچی ہوتا اس میں بہت زیادہ علامی پاور دی ہوتی تھوڑا سی ڈاؤن ٹو ایرث ہو جائیں کیا ہے پیار سے بولیں ہمارے نائنٹی پرسنٹ کیسز ختم ہو جیا اگر ہم لوگ آج ڈاؤن ٹو ایرث اور ایک چیز کا تہیہ کرنے کہ آج کے بعد میں نے کوئی غلط کام نہیں کرنا اور آپ سے کسی جگہ بھی غلطی اسے معافی مانگ لیں یا پتہ ہم آپ کی کل ہو ہو تو بہتر ہے کہ آپ اپنی زندگی میں معافی مانگ لیں یوکی آپ چلے گئے یہاں پہ پہلے میڈیا کے ساتھ تو وہاں پہ جا کے ڈیریکٹی میڈیا بی بی سی کو جوائن کر لیا یا وہاں پہ جا کے دوسری جوپ سی کرنی بڑی نہیں میں نے کوئی دوسری جوپ نہیں کی جیسی ہم لوگ یہ فلان کیشن کری کے اندر ایک جوب جو ہے وہ میں ارینج کی آپ کے لیے اور سی کہ نہیں آپ فکر نہیں کریں یہ میں دیکھ لوں گا کیا کرنا ہے میں کیونکہ میڈیا سے جا کے جیسے میں نے پندہ دن کے بعد واپس آنے کا پلان بن رہا تھا میرا تو میری ملاقات کینیا بلکہ اسی طرح یہ کافی لیوش ہے تو ہم نے ریڈیو شروع کیا اچھا وہاں پہ ایتھنک ریڈیو کی پرمیشن نہیں تھی یوکے میں کیونکہ نہ ایتھنک تھے نہ پرمیشن ہونی تھی اب ایک چیز ہے ہی نہیں پہلے تھے ہی نہیں تو پرمیشن لینے اس کے لیے اور یوکے کی پاکستان کی طرح سالوں لگاتی ہیں فیصلہ کرنے میں تین ہیرنگ کے اندر لائسنس ہی شروع ہوگی تین ہیرنگ کے اندر بندہ مر جاتا ہے اس کے مرنے کے بعد اس کا فیصلہ آتا ہے ہم لوگ جو ہمارے ہاں لائس سسٹم ہے اس میں ایک وکیل ہی آستہ جج بنتا ہے تو اسے تکلیف کا پتہ ہوتا ہے کہ میں جتنی دیٹ ڈالا گا پیسے ملیں گے کیونکہ ان لوگوں کا ایک ان کا سورس آف انکم تو کلائنٹ ہی ہوتا ہے نا تو اس وجہ سے دیٹ پر چلتی جاتی ہے اور حقائق سے اس طرح سے کچھ ججز ہوتے ہیں جو ریالیٹی پر کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو لوگ پسند بھی نہیں کرتے اچھے جاجی بھی ان کو پسند نہیں ہے نا ہمارے وکیلوں کو یہ فیصلہ دے رہا ہے وہ کہتا ہے میں کہوں گا اپنے یہ فیصلہ دینا ہے اور جو ہمارے پچھلے ایک ہفتے سے لاہور کی تباہی پڑی مال روڈ کے اوپر وکیلہ نے جو مسائل کے وجہ سے سڑکے بند کی ہیں ان کو تو خود پتہ ہونا چاہیے کہ یہ تو گہستہ لوگ ہے مطلب آپ لوگ بریک کریں گے لوگ تو لوگ کو ایکشلی کون لوگ عبی کریں گے ہم لوگوں کو ایک ذمہ دار شہری بن کے we have to do that اور یہ ہماری نئی نسل کی ماں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ایک اچھا انسان بنائیں تاکہ یہ جو مسائل continue چل رہے ہیں ہم اس سے باہر آ سکیں یہ جنوریشن سے جنوریشن تک جاتا ہے کوئی بھی ڈیزاسٹر ہے کم از کم دو جنوریشن تک جاتا ہے اللہ کرے کہ یہ میرے بچوں کے بچوں میں یہ مسائل نہ دیکھنے پڑے ہونے امین انشاءاللہ چلے گئے مامو نے کہہ دیا کہ یہ سٹور پر جواب کرنی ہے اس کے بعد کیا ہوا پھر میڈیا بس یوکے اور اس میں بی بی سی کے ایجن نیٹورک کے اوپر ورکنگ شروع ہوگئی لائسنسنگ میں چلے گئے پھر پلٹیکل ٹونی بلیر کے ساتھ میں ایسے ایڈوائزر چار سال بھی کام کیا پھر اس کے بعد ایشن کمیونٹی کو یونائٹ کرنا شروع کیا کہ وہاں پہ ہم نے ایشن ورڈ بولا تھا سٹرنس بننے کے لیے اور آج اللہ کا شکر ہے کہ سٹرنس ہیں ایشن ایشن پاکستان میں آکے سندھی پنجابی میں لیکن باہر ہم انڈیا پاکستانی بھی کٹھے ہوتے ہم دیکھتے ہیں انڈیا پاکستان کا میچ دونوں قوم یا لوگ محبت تو کرتے ہیں پر ایک دوسرے سے نفرت نہیں ہوں گا ہمارے ڈس اگریمنٹ ہوتے ہیں بہت سی چیزوں پر جب وہاں پہ یہ لوگ جاتے ہیں تو وہاں پہ اکھٹے ہوکے رہتے ہیں وہاں پہ بھی لڑتی رہتے ہیں انڈیا پاکستانی دیکھیں وہاں کے کرکٹ سے ہٹ سے ہم پہلے اپنے گھروں میں آجائیں تناؤ ہمارے ہر گھر میں آجکا ہوا ہے ہمیں تناؤ کو ختم کرنا اور جو کرکٹ ہے دیکھیں یہ گیم ہے ایک نے ون کرنا ایک نے لوس کرنا ہے انڈیا یا پاکستان اس بیس کے اوپر نہ کھیلے کہ ہار نہ نہیں چاہتے ہم ہم ہر گیم کے اندر ہوتا ہے کوئن ہے اس کے دو سائیڈے ہوتی ہے ہیڈ سپورٹسمنٹ سپریٹ نہیں دکھائی گئی پاکستان بھی ریپلیکیٹ کر رہا ہے پاکستان کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے ہمارے ساتھ کھیل لیا نا نیوٹرل وین تو ٹھیک آؤ اسٹریلیا میں ایشیا کبھی کھیلتے ہیں ہم تو نہیں آرہے انڈیا اگر تم پاکستان نہیں آرہے بنتا بھی یہ نا پھر دبائی کے اندر کرکٹ اور ابو دبائی کے اندر پاکستانی اور انڈیا کی وجہ سے تو فیمس ہوئی یہ دنوں کہ اپنے ٹیمیں تو ہیں ہی نہیں شاجہ کب جو ہے وہ کہاں سے آیا پاکستان انڈیا نے کھیل کھیل کے پیسہ کہاں سے آتا کہاں بنا رہا کہاں جا رہا یہ ہم دونوں کی لڑائی کی وجہ سے مسائل کی وجہ سے یہ ہو رہا یہ ہمارے ملکوں میں بھی ہو سکتے تھے آپ نے پاکستانی میڈیا میں بھی کام کی ہے آپ نے یوکے میں بھی جا کے کام کی تو دونوں میں اورگنیزیشنل بیہیوئر انوائرمنٹ اور جو جو ورکنگ ریلیشنشپ ہے اپنے کلیگز کے ساتھ دونوں میں کتنا ڈیفرنس پایا بہت فرق ہے وہاں پہ ہر آدمی اپنی جاب کی اوپر ڈیلیکیٹ ہے اور بڑا آنسٹلی کام کر رہا ہے بہت آنسٹلی ہر بندہ اپنے آٹھ گھنٹے کی نوکری کو کسی بھی کام پہ لے لیں صفائی والا ہے نا آپ سے پورے دن کے دیاری نہیں لے گا وہاں پہ پر آور سسٹم پہ میں اسی طرف ہی آپ کے پاس آنے والا تھا یہ پر آر سسٹم کے پیچھے لوجک کیا ہے اور میڈیا میں بھی پر آر کے حساب سے دیے جاتے ہیں میرا میری سیلری بھی پراوت تھی اللہ کے شکر ہے کہ سیلری سیلری سیون ہنڈر پانڈ آور مہم او ہائیس پیڈ اینکر میں ماشاءاللہ تو اس کے پیچھے آور سسٹم اس لیے رکھا جاتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ویلیو کی جائے کہ یہ کام کتنے گھنٹے کا ہے اور آور کے اندر ہم نے یہ کام کمپلیٹ کروانا ہے اس وجہ سے ملک کے اندر ہی ہمارے ہاں آفیس کے اندر کیونکہ سسٹم ہے منتلی سیلری کا ہمارے پاس ورکشیٹ سسٹم نہیں ہے اور ورکشیٹ بھی ہم مہینے کے بعد آخری دن بناتے ہیں بیٹھ کے ڈیلیور کرتے ہوئے کہ ہم نے یہ کام اس طرح سے کرنا ہے اچھا میں بہت ساری بات ہو کے ساتھ جس مشن کے لیے میں آیا تھا پاکستان میں آکے میں نے ہیلتھ کے اوپر بہت سارا ڈیزاسٹر دیکھا ہے ایک تو آنفورچنٹلی پاکستان کے اندر سب سے ہائیس سی سیکشن ہیں ہو رہے ہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ اس پیسہ بنانے کے لیے ہو رہے ہیں اور کوئی وجہ نہیں ہے اسی طرح سے ہمارے بہت سارے ڈاکٹر حضرات لوگوں کو جو ڈائیبیٹیز ہے اس کے بارے میں بتا نہیں رہے میرے پاس اس نے ایک بڑی شاکنگ نیوز تھی پاکستان کے اندر زیادہ لوگ یا دنیا میں زیادہ لوگ ڈائیبیٹیز سے مرتے ہیں ایس کمپیر ٹو سموکنگ ٹھیک ہے اب ڈائیبیٹیز کے بارے میں جو میری ریسرچ ہے آپ کے اندر شگر پیدا نہیں ہوتی کسی بندے کے اندر تو جو اپنے کنٹرول کریں اپنے کھانے پینے پہ جن چیزوں میں زیادہ کابز ہیں انہیں دھیان دیں گندوں سے بچیں اس سسلے میں ہم نے ایک انجیو جو ہے وہ لانچ کی ہے اور اس کے اندر جو ہم کر رہے ہیں اس کے اندر میرے بہت ایک اچھے وہ بھائی جن کے ساتھ ہم بیٹھے اٹھیں اور ان کی ایک سپورٹ کی وجہ سے یہ ریفوم میں آیا اور وہاں پہ ہم کر رہے ہیں فری ڈاکٹرز سرویس اور اب اس کو پورے پاکستان میں پھلانا چاہ رہے ہیں میری شاہد خان افریدی فاؤنڈیشن سے بھی بات چل رہی ہے اسلامی ریلیف سے بھی چل رہی ہے ہم یہ چاہ رہے ہیں جو ٹیمپریری کیمپنگ سسٹم ہوتا ہے جس کے اوپر لکھو ڈالر خرچ ہو جاتے ہیں سالوں میں اس کو کنورٹ کر دیا جائے ایک پرمنٹ کلینک کی شکل میں جہاں پہ دو ہزار ڈالر خرچ ہو جاتے ہیں دو دن کا کیمپ اب دو ہزار ڈالر کو اگر آپ صحیح وائز لی استعمال کریں تو اسے آپ ایک کلینک کھول سکتے پورے مہینے کا جہاں پہ پیشنٹ کا جو ہمارا ایک کرڈیشن ہے جو میں نے پاکستان میں کیا ہے لوگوں کا ریکرڈ رکھا جائے تاکہ سیکنڈ ٹائم ہو آئے تو اس کو پتا ہوا ہمیں کہ اس کو کون سی پرابلم تھی اور اس کو کس چیز سے وہ شئی ہوا تھا اور اس کے بعد ہم نے اس کو کیا ہے اور کون سی میڈیسن سوٹ کرتی کون سی نہیں کرتی تو ہمارا مشن جو ہے پاکستان میں ہم سب چیزوں میں تو نہیں کچھ کر سکتے اور جو ہم کر سکتے وہ ایک چیز ہوتی ہے پہلے ایک چیز کے اندر بہتر ہو جائیں پاکستان کے اندر جو ہیلتھ کا نظام ہے اس کو ہم نظام بہت ضروری ہے اچھی صحت ہوگی اچھا مائنڈ ہوگا اچھے بچے جو ہیں وہ سوسائیٹی کے اندر ایک اچھی دولمنٹ کے ساتھ آئیں گے بزرگوں کو بڑھوں کی صحت اچھی ہوگی گھر میں ٹینشن کم ہوگی اور کم پیسے آیا ہوں گے دوائیوں پہ تو صحت سینٹر کے نظام کو ایک ایسا کر دیا کہ جیسے دو لاکھ دھائی لاکھ کے ایک اچھا سیٹ اپ وہاں میڈیسن اور یہ چیزیں ہم نے لگا دی ہیں اب اس کے اندر جو ہے میں نیز ہم چاہ رہے تھے کہ پاکستان کے اندر بہت سارے کام ہونے چاہیے تو ہم نے ایک گروپ جو ہے پورے پاکستان سے جو اپنے علاقے کے بارے میں ہمیں بتائیں گے کہ صحت کے نظام کیسے ہیں تاکہ انہی کو ریسپانسیبل منا کے وہاں پہ ہم یہ سینٹر کھول سکیں دیکھیں کوئی نہ کوئی تو والی وار سونا چاہیے اور اگر ہم مینیجمنٹ کے کاؤسٹ پہ چلے گئے تو پھر ہم کلینک نہیں کھولیں گے پھر ہم مینیجمنٹ کی سیلویز دیتے رہیں گے تو مینیجمنٹ شوڈ بی وولنٹری جیسے میرا ڈرائیور ہے وہ قصور سے ہے تو میں اسے کہا بیٹا آپ مجھے بتا دو آپ کے علاقے میں کیا ہے تو قصور سے بارہ کلومیٹر جہاں رہتا ہے تو اس وہاں جا کے ہم نے ایک جگہ لے کے وہاں کلینک کھول دیا ہے اس کے بچے جو ہیں وہ مینیج کر رہے ہیں اس کو اب کرپشن کوئی کرتا ہے ہمارے ایک سوال آجاتے مجھے ایک سوال لوگوں نے کہا سار آپ کیسے ٹرس کر سکتے میں کہتا چوری کرنی ہے تو اللہ کے کام میں کر رہے کوئی میرے ساتھ اس کا کوئی لیندن نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہمیں ولنٹری اور صحت کے نظام کے لیے میں جاتا ہوں ایک یود کا پورا سمندر کی طرح جڑے ہمارے ساتھ ہماری ویب سائٹ کے اوپر اپلیکیشن فارم ڈاؤنلوڈ ہو سکتے ہمارے فارم نمبر وہ آپ جس طرح سے بھی لوگوں کو بتانا چاہیں بتا دیجئے تاکہ صحت سینٹر جب آپ گوگل کریں گے تو آپ کو صحت سینٹر پر ویب سائٹ ملے گی تو اس میں ہم چاہتے ہیں والنٹیرز جو لوگ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں اس پلیٹ فارم پہ آئیں تاکہ ہم ایک مشن کو ایک اچھے طریقے سے ہمیں جیسے میں نے کہ بہت زیادہ ہمیں سپورٹ ہوئی تو اس طرح اور بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں اور جیسے میں نے کہ کام کر رہی ہیں لیکن ہم میں عادت ہے ہر آدمی کو دو دو انچ کی مسجد بنانے کی اب تو ایک پہ چلے گی ہمیں جو ہے اس موڈل سے ہر کام میں باہران ہوگا ہمیں ایک جامعہ مسجد بنانی ہے ہمیں ایک موڈل اور دوسرے ایک سٹرنث بننا ہے خدا کے لئے ویکنس بننا چھوڑ دیں یہ کبھی خوف نہ ہو کہ میرے پیچھے اللہ میری ٹانک ہمارے اوپر امتحانات اللہ تعالیٰ نے لے دی ہوتے ہمارے یہ اتنا بڑا سلاب کا جو آیا ہے کچھ لوگوں نے دل و جان سے محنت کر کے ان کی مدد کی ہے اور کچھ ہمارے ادارے ایسے ہیں جنہوں نے اس کے نام پہ فنڈنگ کا ٹھیک کی ہے جبکہ وہ فنڈنگ وہاں پہنچ نہیں رہی اب انفورچنیٹلی اس کا سلوشن جو ہے ان کو پتہ نہیں کیا مزہ آ رہا ہے کہ نہ ڈیلیور کر کے خوش ہونا مطلب آج ٹیڑا کام کرنے والا وہ زیادہ خوش ہے کہ میں صحیح ہوں جی مجھے پتہ میں کیا کر رہا ہوں ایسا نہیں مجھے بتائیں کہ جو فارم پرائم منسٹر آف یو کے ٹونی بلیر ان کی ٹیم کا حصہ بھی رہے تو ایڈوائزر کیسے بنے کوئی انٹریکشن ہوا یا ملاقات ہوئی یہ کیا صحیح سٹوری کی ہے نہیں بہت سمپل ہے کیونکہ جب میں میڈیا میں تھا تو میڈیا کے بندے تو اپنے پاکستان میں جتنا میڈیا سب کو جانتے ہیں تو اب جب وہ کیونکہ اس وقت ٹائم ایسا تھا کہ ایشن پولیٹکس میں آ رہے تھے تو اس میں پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ کون سا بندہ جس نے ایکٹیبلی کوئی کام کیا ہوا ہے تو وہاں پہ میں ایکشلی ہندو سیک مسلم کرسچان ایشن تو مجھے ایک ایسا بندہ چاہیے جس کو ان کے ساتھ مسائل ہیں ماشاءاللہ چار سال ایک ٹرنیور ہوتا ہے مزے کی بات ہے مجھے خوش ہوئی آپ نے چھیڑا ہے یورپ والوں کو یہ نظر آ گیا کہ جی تائیس صاحب اور یہ کام کیا ایسے بندے نہیں چاہیے ابھی پچھلے آپ ہی میرے پلیٹفرم بغیرہ سے میں نے سنا ہے کچھ کاسیم علی شاہ صاحب کو بھی پرابلم آئے وہ کیا ہے ہوا یہ تھا کہ کاسیم علی شاہ صاحب نے سوچا کہ جتنے بھی پولیٹیشن ہیں پاکستان کے ان سے جا کے ملاقات کی جائے وہ پولیٹیشن کا الیکشن سے پہلے پوائنٹ آف یو دیکھنا چاہ رہے تھے کہ وہ عوام کے لئے کیا کریں گے وہ ملک کے لئے اب ان کا منشور ماضی کو پسے پچھ ڈال کے اب وہ ملک کو اتنی معاشری تباہی کا حال بہت برے ہوئے پاکستان کے تو یہ چاہ رہے تھے کہ دیکھیں یار اب ان کا منشور کیا ہے تو ہر پولیٹیشن کے پاس گئے ہیں عمراند خان صاحب کے پاس بھی گئے ہیں شاہباز شریف صاحب بھی انہوں نے ملائے پرویج راہی صاحب بھی ملائے اب وہ ایک اچھا کام کرنے جا رہے ہیں لیکن سوشل میڈیا پہ لوگوں نے بہت ٹرولنگ کی اور وہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا اچھا ایسا کیا تھا جو ان کے الفاظ میں جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ کسی کے بارے میں انہوں نے اپنی رائے دی دی انہوں نے رائے نہیں دی لیکن وہ صرف دیکھنا چاہ رہے تھے مجھے ایسے رگتا ہے کہ جیسے میڈیا پر لوگ ہونا شروع جیسے ہم چار پانچ لوگ ہیں اس کمرے میں ٹھیک ہے تو ہماری ایک وائس ہے ہم ایڈوکیسی یہاں تک یہ کر سکتے ہیں باہر نہیں جا سکتے ہیں باہر جسے ملیں گے سوشل میڈیا موبائل ایک ایسا پلیٹ فارم ہے ایک ایک جہاں ہر بھی یہی ہو گیا اصل میں بہت سارے لوگ جو لوگ اوپر جا رہے ہوتے ان کے بارے میں بہت سارے نیگرٹیف خیالات ہوتے کہ یہ رہے اوپر جا رہا ہے اس تیاس میں آ رہا رہا اس کے بارے میں اچھا کہ دیا حالی کہ ہر آدمی کے اپنی رائے ہوتی ہے وہ نہیں ہے کاسم علی شاہ صاحب ماشاء اللہ ایک سمجھ دار سپیکر ہیں اور بہت سارے لوگوں کو ان کی وجہ سے فائدہ بھی ہوتا ہے میری ملاقات بھی ہے ان سے اور جہاں تک سوشل میڈیا کے اوپر اس قسم کی چیزیں جو لوگ کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں کو بھول جانا چاہیے کہ یہ ساری گند جو آپ لوگ کر رہے ہیں یہ پاکستان نہیں دیکھ رہا پوری دنیا دیکھ رہے ہیں سمجھیں میری بات کو ہمیں اپنے سوشل میڈیا کے اوپر کوئی ایسی چیز نہ لگائیں جو ہمارے اپنے بارے میں برا لگے تو اچھا میں میں ایک اور چیز کو لنک کروں گا یوکے میں بھی لوگ ایسی ہوتے ہیں وہ بھی انڈیسنسی اسی طرح ہی پھیلاتے ہیں بلکل نہیں ہے میں بھی زیادہ انگری لوگ ہیں وہاں پہ ہر آدمی کا لائف سٹائل کچھ اور ہے اپنے ہائیڈ پارک کے اندر ایک اوپن سپیچ آباد میں ڈی چاوک کے اندر ایک کونہ دے دیتے ہیں کہ آپ جائیں اور وہاں پہ کوئی میڈیا نہیں جائے گا آپ اپنی لوگ کھڑے ہوں گے آپ اپنی بڑاس نکال لیں بٹا آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ بھی بیک لیش کر جائے گا پاکستان جیسے ملک ملک ہیں اچھا فرسٹریشن ریسورس کم ہیں فرسٹریشن کے اندر ہر بندہ جو ہے لڑائیوں پہ دیاری باز بن گیا ہے اچھا پھر ہر بندے کے اندر آ گیا کہ دوسرا بندہ کیوں بہتر کر رہا ہے ایک بار قوم بن جاؤ تو آپ کے مسائل خود بخود ختم ہو جائیں جہاں پہ قاسم جس طرح سے وہ بتانا چاہ رہے تھے چیزوں کو وہ نہیں کر پائے یہ ہمارے جو عوام ہے اسے نہیں سننا پسند کیا انہوں نے کہ خان صاحب کی رائے یا شباش صاحب کے بارے میں کیا رائے وہ ان کی individual رائے ہے تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے کل کو اگر کچھ اچھا دیکھتے ہیں تو وہ دوبارہ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن جہاں پہ ہمیں پاکستان کے میڈیا اور سوشل میڈیا میں جو سب سے بڑا پرابلم دیکھ ہے ہمارے ہاں سوشل میڈیا پہ سکسٹی پرسنٹ فیک اکاؤنٹ ہے یوکے میں آپ جب اپنا اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو آپ سے پوسٹ کورڈ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا نام یہ آپ گھر کا پوسٹ کورڈ کیا ہے پوسٹ کورڈ کے اوپر آپ کا سارا ریکرڈ ہوتا ہے تو وہ ویڈیفکیشن کے بعد یہ اکاؤنٹ کھولتا ہے تو وہاں پہ فیک نیوز یا ڈس انفرمیشن جس میں سمیل ہے وہ وہاں پہ بھی جا سمیل دے گی اس نوٹ ای گوڈ سائن ہمارے ایم کیو ایم صاحب کا جو ہے الطاف حسین بھائی وہ بھی کوئی اچھی اگزامپل نہیں یوکے بیٹھے میں میری نظر میں نواز شریف صاحب کے بارے میں یہی ہے کہ پاکستان چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے اچھا ایتھو آپ یہ کہنے لگے تھے کہ الطاف حسین کا اپنے ذکر کی آپ ساتھ یہ کہنے لگے تھے کہ نواز شریف صاحب بھی دوسرے الطاف حسین بنتے جا رہے ہیں مجھے ایسے لگا شاید آپ یہ کہنا چاہیے لیکن آپ میں کچھ اور کہ دیا نہیں وہ بتاتا ہوں کہ دیکھیں کوئی کچھ شباز شریف بن سکتا لیکن آپ ہمارے جو انٹرنیشنل ہم جو فیس ہیں ہم یہ گندہ فیس ہیں بنے میں ایسا کیا کرتے ہو آپ جہاں پاکستان کے اندر آپ کے لیے جگہ تنگ ہو جاتی ہے ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہو کہ جہاں آپ کے لیے زمین سکڑ جائے مطلب خان صاحب کا میں کری دوں گا ان کے لیے سب سے آسان یہ بندہ تھا جس کے لیے باہر جانا لیکن وہ بندہ نہیں گیا اور ہمارے میاں صاحب جو ہیں وہ پیٹ میں درد ہوتا ہے بھاگتے باہر اور یوکے میں بھی ایسی سیاست ہوتی ہوتی سیاست ہمارے ہاں گندی سیاست ہے ہمارے جھوٹ پہ مبنی ہے مد سنگنگ ہوتی ایک دوسرے پہ جھوٹ پہ جب ہو جائے گا تو اس کے لیے مورل تو نہیں ہے میں آپ کو گالی دے دوں بلا وجہ میں آپ کے بارے برا بلا کہ دوں میرے بارے میں کوئی کہ دے یہ پوچھنے والا ہمارے مورلز نہیں ہے لیکن ہمیں یہ کرنا چاہیے ہمیں دھیان دینا چاہیے پھر ہم کہتے ہیں یہ ہمارے ملک میں ملک ہم لوگ ہیں ہم برائی کو اچھائی پر ہم نہیں کرنا دیکھ میں باہر سڑک پر دیکھتا ہوں کوئی آدمی جا رہا بوتل پیتا پانی کی باٹل پھینک دیتا ہے یہ حکومت تو نہیں کہتی چاہے وہ ٹونی بلیر ہو چاہے وہ ہمارا عمران خان ہو یہ ہمارے اپنے ڈوو ہیں یہ ہی صاحب جب دبائی جاتے ہیں تو ایسی کوئی ارکت نہیں کرتی اسے پتا ہے مجھے دوزار درم جرمان ہو جانا دو سو درم مجھے جرمان ہو جانا یوکی میں چالیس پاؤنڈ جرمان ہو جانا اور دینا بھی پڑھنا ہے دینا ہے آپ کے قبر میں بھی جا کے دینا ہے وہاں پہ آپ کے ریکارڈ کے اوپر کوئی ڈیٹ ہوتا ہے نا تو آپ کی ڈیٹ باڈی کو ریلیز نہیں کیا جاتا جب تک وہ ڈیٹ ختم نہ ہو جائے اتنا تگڑا قانون ہے چاہے آپ گھر بیشنا پڑے چاہے آپ گاڑی بیش نہیں پڑے وہ کہتے ہیں اس انسان کا ہوتا تو ہمارے ہمارے قانون کے مطابق شرعہ کے ساب سے وراست آپ اس چیز کے حق دار ہیں جہاں پہ آپ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو دے دیں یہ باہر کے ملکوں میں بھی ہے ہمارے ہاں وراست ملتی ہے مرنے کے بعد اولاد کو لڑا کے باہر کے ملکوں میں مرنے چاہیے مجھے اب یہ بتائیں کہ ایجین ہم نے دیکھا کہ ایوکے میں ایجین پرائم منسٹر بنے وہاں پہ میر لنڈن بھی ایجین ہی ہے تو ان کے ہوتے ہوئے اور آگے ان فیوچر میں ایجین کا فیوچر کیسے دیکھتے ہیں ایوکے میں مہت نائنٹین نو نائنٹین ایٹی نائن سے آن ورڈ یوکے میں رہ کے میڈیا سے میرا بہت سٹرونگ اور ہمیں ٹائملی وائبز آ رہی تھی دنیا میں ہر چیز کی ایک پیک ہوتی ہے پھر اس کے بعد دیکلائن پہ جاتا ہے یوکے اپنے وہاں کے رہنے والوں کے لیے تنگ ہوتا جا رہا رہا بریٹش بون جو ہیں تو یوکے جو ایشین ہیں ان کے لیے بھی تنگ ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہونا ہوتا ہے تو ٹائملی مائگریٹ کر جانا جس میں میں پاکستان پہلے آ گیا مجھے ہو گئے ہیں ساتھ اٹھ سال سے آنا جانا میرا بیزنس کر رہا ہوں چیزیں چل رہی ہیں جو میری نظر میں ہر وہ بندہ جو ایشین یوکے کے اندر بریٹش نیشنالیٹی رکھتا ہے اس کی اوث جو تھی وہ کوئین پہ تھی جیسے ہمارے ہاں ڈاکٹر کی اوث ہوتی ہے ہمارے ہاں پولیٹیشن کی اوث ہوتی ہے ہمارے ہاں الٹا پڑا جاتا ہے جو کہا ہے وہ نہیں کرنا لیکن وہاں پہ جو اوث ہے اس کے اوپر ہمیشہ وہ ایکشن لیتے ہیں جیسے کہ اب کوئین نہیں ہے تو جو نیو کنگ ہے اس اپ ٹو ہم کہ کتنا عرصہ اس اوث کو دے گا اور کس دن وہ چینج کرے گا کہ جی now you have six month you have one month you have one year کہ آپ یہ country چھوڑ دیں اس کے بات نیشنل ڈی کینسل ہو گئی تو اگر آپ نے اوہ تھی کوئین کیلئے بھی ہے کہ کوئین کے ساتھ کبھی آپ نیٹ پہ سرچ کی جی تو آپ کو ملے گی وہ کوئین کے بارے میں کہ میں کوئین کا لائل رہوں گا یہ جس طرح سے میں بڑا ایک کہتے یہ اپنے بابے نہیں دیکھے پیر فقیر ہوتے ہیں یہاں پہ وہ بیعت کرواتے ہیں سنا ہوئی یا نہیں دیکھا ہوئی یا نہیں بہت دیکھے ہیں مریدوں کی بڑی لمبی لمبی لائنے ہوتی ہیں وہ اوٹ لیتے ہیں کہ جی تسی ہون ساڑھے مرید ہو کوئین نے بھی یہ کیا ہے ٹھیک ہے تو اس سسلے میں وہاں کی نیشنالیٹی کے لیے آپ نے لائلٹی کا سیٹیفٹ دینا ہوتا ہے میرے کچھ ایسے جاننے والے ہیں جنہوں نے صرف اس اوٹ کی وجہ سے بریٹیش نیشنالیٹی نہیں لی آفر بھی کی جا رہے تھی لیکن نہیں لی آفر نہیں وہ آپ کے سامنے ہے ٹیبل پہ ہے آپ جائیں آپ کا ٹرنیور پورا ہو گیا چلے میں اس میں ایک بندہ آپ کو خود بتا دی تو کون ہے میں وحد بندہ ہوں جو آپ کے سامنے ویٹھا ہوں میں اس اوٹھ کی وجہ سے بریٹیش نیشنالیٹی بریٹیش پاسپورٹ نہیں لیا ای 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 لیکن میں بریٹیش پاسپورٹ کو اپٹین نہیں کیا اس اوٹھ کی وجہ سے کیونکہ میں یہ فیل کر رہا ہوں کہ میری اوٹھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے ہمارا کلمہ پہلا وہ ہماری اوٹھ ہے جب میں پاکستانی بنا پیدا ہوں بچپن بچوں کو اوٹھ تو نہیں لی جاتی پاکستانی کے لویل رو ہو گئے تو نہیں ہو نا چاہیے ہے م نے پرسنلی اس چیز کو اور اس کے باوجود مجھے کوئی رکاوٹ نہیں آئی میڈیا میں کام کرنے میں مجھے کوئی رکاوٹ نہیں آئی اپنا نیوز پیپر کھولنے میں میری کوئی پرابلم نہیں جتنا کچھ کی ہے کو کہتے ہیں you have a right to do business and work that's it the only thing travel document آپ کا ریٹ نہیں ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں اس چیز سے کیا فرق پڑتا ہے کوئی فرق نہیں بڑھتا مجھے بتائیں کہ ٹھیک ہے ہر چیز کے positive side بھی ہوتی ہے اپ side down side ٹھیک ہے اس time جو پاکستان کی political اور economic stability ہم دیکھنے لگے تو آپ کی نظر میں کیونکہ آپ نے UK بھی گئے ہیں وہاں پہ مختلف governments کے اندر دیکھا ہے آپ کا experience generation ہوتے ہوئے یہ بتائیں کہ آپ کی نظر میں سعودی عرب کا جو current status ہے وہ کیا ہے سعودی عرب fastest growing کیا ہے امیر ترین ملک کیا ہے آپ کی نظر میں میرے نظر میں یہ ہے کہ وہ آج تک آئل بیچ بیچ کے خوب آیاشی کرتے وے آرہ ہیں آیاشی سے مراد انہیں ان کے پاس بلین ڈالر ہیں پروپرٹیز ہیں لوگوں کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں بٹ ایم بی ایس جب سے آئے وہ ہیں وہاں پہ تو انہوں نے سبھالی تو انہوں نے آکے سوچ کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے انڈویجو لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی کی ایسے گا ایمیج بہتر کرنے کی کوشش کی ہے وہ ویجن ٹو ٹونٹی تھرٹی کی طرف جانا شروع ہو گئے اور ملٹیپل سورسز آف انکم مزید بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جسے نظر آ رہے ہیں کہ وہ وقت کے ساتھ ایوالو کر رہے ہیں دیکھیں ایک بندہ بڑا اچھا آپ نے بولا ہے مجھے خوشی ہوئی جب بچپن میں فادر سعودیہ میں اور ہم لوگوں نے سکولنگ کی تھی الخبر ایک شہر ہے دہران اربیوڈ کے پاس جہاں پہ رام کو الخبر میں ہماری رہائش تھی سڑکیں کچھی تھی بہرین کا اور سعودیہ کا کوئی بریج نہیں تھا یہ بریج ہماری آنکھوں کے سامنے بنائے جو آپ برائب کر کے بہرین جاتے ہیں واپس آتے ہیں جب آپ کے ملک کے اندر آپ پوزیٹیو جانا شروع ہوتے ہیں تو آپ کے ڈویلومنٹ شروع ہوتی ہے انہوں نے اپنے کام چلانے کے لیے ایشن پاکستانی اور انڈین کو جابز دی ملک کو ڈویلپ کیا تیل کے پیسے کا استعمال کیا اور پوری دنیا پہ چھا گئے ویسٹرن ایڈوکیشن کے ساتھ سلمان فیملی میں سے اٹھے اور انہوں نے بڑا اچھا کام شروع کر دیا ڈویلمنٹ شروع ہو گئی قطر نے اپنا فیفا کرا کے مزیدار قسم کا مسلمان کنٹریز کو اچھا کام دکھا دیا دبائی کچھ نہیں تھا دبائی انٹرنیشنل حب ہے آج تو ہونے کو سب کچھ ہو سکتا ہے کراچی جو ہمارے پاس پورٹ ہے جو گوادر ہمارے پاس ہے انہوں کو صرف ایکٹیو کر لیں پاکستان کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی اب بریج ہیں چائنہ کے ہر ایک پینسل بھی جائے گی یورپ میں تو ہماری پورٹ سے جائے گی ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ہی کچھ اور ویسے بھی گوادر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر دوسری کسی سمندر سے کسی ملک جو منسل گزر رہتے ہیں بلکل اور اس کے بعد نیچرل ڈیپ ہے آپ بڑے سا بڑا جہاز آ کے اپنا ہم نے ان کو ریسورسز کو نہیں یوز کر رہے ہیں ہمارے پاس تعلیم بیچی جا رہی ہے یا تعلیم کو بیچ نہ چھوڑو تعلیم کبھی خریدی نہیں گئی ڈگری بھی کر رہی ہیں ہمارے پاکستان کے جو پرائیوٹ سیکٹر کے ایم بی 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 ایس ڈاکٹرز بچے بچیاں بہت ہو رہے ہیں ڈاکٹر بن ان کے پاس بیک راؤنڈ کچھ نہیں ہے ان کے پاس ریسورسز ایسے نہیں ہیں جن کو اچھا ڈاکٹر بنا سکیں فیکلٹی نہیں ہے صرف ہمارے ہاں کرائیوٹ ایک ہی ہے ہی ہی سی کو ہم نے کیسے پورا کرنا ہے یہاں پہ میں نے ہی سی کی کچھ فرمائشیں دیکھیں یونیورسٹی کے اندر کہ ایک یونیورسٹی کے پاس کتابیں ہیں لیکن ہی سی کا وزٹ ہے تو وہاں سے بارو کر کے لے آتے ہیں اس یونیورسٹی سے لائبری میں رکھتے دکھا کے لائسنس لے لیتے دوسرے دن چلی جاتی یار یہ نظام ہم اپنے ضمیر کو مار کے کیوں بیٹھے ہیں پاکستان کا پوٹینشل بہت زیادہ ہے مجھے پاکستان میں ڈویلمنٹ ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اس کے لیے ہمیں کچھ قوانین ایسے بنانے کہ جو خاندانی وراستی سیاست ہے اسے ختم کر دیا جائے بہت آپ نے خوبصورت بات کی and with this thank you so much for coming over آپ سے بات کر کے بہت مزا آیا lots of interesting things that I got to know from you اور امید کرتا ہوں کہ ہمارے ویورس کو بھی بڑا بورنگ کر دیا اپنے سٹوریز بھی سنائی ہیں اور دریشن اس کا بڑھائیں کیونکہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا ختم کرنے کو بھر بھی آپ کی بھی کمیٹ کو ہوتا ہوتا اور ہونا بھی چاہیے ٹھیک ہے جی آپ سے مراقات ہوگی انشاء رہا اللہ پوڈ گاس میں لہار اللہ ولہ لہار لہار